کیونکہ یہ سب ریجیکٹڈ لوگ ہیں انہوں نے ابھی سے نہیں شہید ظلفکار علی بھٹو صاحب کے زمانے سے الیکشنز لڑتے آئے اور ہارتے آئے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے سارے ارنجمنٹس کیے ہوئے اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا شرم مانا چاہیے کہ وہ اگر یہاں آکے اسیملی کے باہر آگے پروٹیسٹ کریں گے تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے تو کیبنیٹ بنے گی تو ہم دیکھیں گے نا کیبنیٹ بن جائے گی تو آپ کو سب نظر آئے گا نہیں یہ دیکھیں پارٹی کی انٹرنل پولیسیز ہوتی ہیں ہمارے ہاں ایک پارلیمنٹیرین سسٹم ہے ہم اس سسٹم میں چلنے ہم کو یہ روڈ والی پارٹی نہیں ہے جو مرضی ہے اس کو بٹھا تو نہیں یہاں پہ پرفارمنس چیک کی جاتی ہے آپ کو اگر زمانہ یاد ہے شہید محترمہ بنظیر بٹو صاحبہ کا اور بٹو صاحب کا اس وقت بھی وہ چیک کرتی تھی پرفارمنس اپنے اپنے میمبرز کی اور جن جن کو جو عوضے دیئے گئے تھے انہوں نے کیا رول پلے کیا تھا اس کی حساب سے ان کو اکوٹیٹ کر رہا تھا آج ہم عوض سرمنی کریں گے عوض سرمنی کے بعد پھر سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کی نومنیشن فائل ہوگی تو کل ان کا الیکشن ہوگا تھے ان کے بعد پھر سپیکر کی کی چیکھیں ہو Expectation